اسلام علیکم غوثی علی ہے اور ویلکم ٹو غوثی علی ایڈوکیشنل اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم ایس ایکسل کورس آؤٹلین کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس ایکسل کورس آؤٹلین کی طرف ہم چلتے ہیں تو ایم ایس ایکسل کے کورس آؤٹلین میں اب آپ کو جو پڑھایا جائے گا یہ فیفٹین ڈیز کا کورس ہے شورٹ کورس ہے اور جو ہے اس میں ٹوٹل کتنے لیکچرز ہوں گے ٹوینٹی لیکچرز ہوں گے ٹوینٹی کلاسز ہوں گی اس کے اندر ڈاؤنلوج کرنے کا ایم ایس ایکسل آپ کو لائف ٹیم فری میں ڈاؤنلوج کرنے کے وہ ویڈیوز الیکس سے آپ کو پلس ہیں بونس ہیں صحیح ہے بونس میں وہ ملیں گی انڈین اس طرح سے جو ہے اس کے علاوہ ٹوینٹی کلاسز آپ کو ملیں گی اور شورٹ ہوں گی زیادہ لینڈی نہیں ہوں گی مجھے بھی پتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے بہت زیادہ سٹوڈنس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ شورٹ ٹائم میں اچھا سیکھ جائیں تو اس لئے شورٹ ریکارڈنگ ہوگی اور ایزیلی ہوگی آپ لوگوں کو بہت اچھے اس کے اندر شورٹ ٹریکس وغیرہ بتائی جائیں گی تو اس کے اندر آپ کو ایمیس اکسل کے اندر جو ہے آپ کو پہلی جو ویڈیو ہوگی اس میں جو ہے انٹرڈکشن انڈیس یوزیز ہوں گے سہیے اور پھر انٹر فیس یعنی انٹر فیس کے بر میں پھر ویڈیو میں بتایا جائے گا انٹر فیس کے آپ کو نوہاو کرا جائے گا پھر ڈاکومنٹس کس طرح سے سیف کرنے آپ کو وہ بتایا جائیں گے انڈین ورک بوک اینڈ ورک شیٹ کے پر میں بتایا جائے گا آپ پھر ہینڈلنگ بتایا جائے گی الائنمنٹس انڈ بارڈرز بتایا جائیں گے ایڈیشن سٹوننٹ ریزولٹ کارڈ اب جیسے جو ہے ایمیس اکسل کے کورس میں جو ہے آپ یہاں نہیں آپ کو پہلے بیسک سکھائے جائیں گی پھر آپ کو بیسک سکھوڑا سی ایڈوانس لیول کی طرف لکے جائے جائے گا اب کچھ جو ہے ایم ایس اکسل ایم ایس ورڈ ایم ایس پاورپائنٹ یہ تینوں کورس کر رہا جائیں گے ابھی پہلے ایم ایس اکسل کا ہمارا سیریز چل رہی ہے تو یہ انشاءاللہ ہماری کمپلی کمپلی ہو جاتی ہے دن پھر ہم لوگ جو ہے ایم ایس ورڈ ایم ایس پاورپائنٹ کی طرف چلتے ہیں اس کی بھی ویڈیوز ان پروگرس ہیں پروسیس اس کا چل رہا ہے ہاف ہاف وہ بھی ساتھ میں لے کے چل رہی ہوں تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ میں نے بھی یہ بہت کچھ سیکھا ہے تو نولیج جو ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائے جائے تو اس سے نولیج اور بڑھتی ہے سہی ہے تو تو کیوں نے انشاءاللہ چلیز کرتے ہیں تو کچھ جو ہے ہم لوگ سر پڑھتے رہتے ہیں دن پھر جب ہم لوگ جعب کے لیے آپ لائے کرتے ہیں تو ہمارے یہی شورٹ کورسیز ہم لوگ نے کی ہوتے ہیں یہی ہمارے کام میں آیا ہوتے ہیں اب ہم لوگ جب ڈیچنگ کے لیے آپ لائے کرتے ہیں تو ہم نے جانے پڑھا ہوتا ہے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں جیسے اب مائکروبالوجی کے بارے میں مائکروو Jaz hi mwem tau myust file glyce do myc рабotage میری بار میرے والمہ ب état جو PETER جنرے نوازنہی اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں پتمkryمارے سیمی aş西ٹڈ میں جو پڑھا ہے ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمfor lyce explos pou yum strategy علی زی جتے ہیں تو اس میں جو ہے جب آپ یہ عینے سکتے ہیں psychologist میٹھے www對不對 تو اس کے علاوہے سٹوسٹ کائیں پھر آپ کو سٹوسٹlaw کریں گے جب آپ کو جو ہے سٹوڈنس کا پیپر بنانے ہوگا کہ سٹوڈنس کا ریزولٹ اناؤنس کرنا ہوگا تو تب آپ کو ڈرب mess excel کی ضرورت پڑے گی تو ڈرب mess word and numbers powerpoint کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ جب سٹوڈنس کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پہ جو ہے سٹوڈنس ریزولٹ کا جب بنانے ہوگا تو ڈرب mess excel کی ضرورت پڑے گی تو وہ سٹوڈنس ریزولٹ کارڈ آپ کو بتانے بنانے کا سکھائی جاگا کہ مس اکسل میں کس طرح سے بنایا جاتا ہے پھر اس کے اندر ایڈیشن یوزنگ سگما بٹنز وہ بتایا جائے گا سٹوڈنٹ فی سٹرکچر ریکارد فی سٹرکچر اب یعنی کچھ لوگ آفیسز میں بھی اپلائے کرتے ہیں تو آفیسز میں ٹیچرز یعنی مس اکسل کے واست فیلڈ ہے تو وہ ٹیچنگ لائن میں ہی نہیں وہ آفیس لیول میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے تو کافی کافی سارے فیلڈ ہیں تو اس میں سے کچھ فیلڈ یعنی یہاں پہ ترچ کی جائیں گی تو اب بھی جو ہے فی سٹرکچر ریکارد اب جو آفیس والے ہوتے ہیں ان کو یہ بولے جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایکسل ایکسپورٹ یہ ٹائپ رائٹرز یہ پرزنٹر چاہیے تو پاور پائنٹ میں جاتے ہیں اور ایمیس ایکسپورٹ ایم ایم ایس اکسل میں جاتے ہیں اور جو ہے ٹائپ رائٹرز وہ ایم ایس ورد میں بھی جاتا تو سٹوڈنٹ فی سٹرکچر ریکارڈ کے بارے میں آپ کو بتا جائے گا کہ کس طرح سے سٹوڈنٹ پر سٹوڈنٹ فی سٹرکچر ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور اس کو آگے کیا جاتا ہے then پھر سبٹریکشن سیل پروفٹ اور پرچیز پرس یعنی اب جو ہے اب ہم لوگ یونیورسٹی کالیجز کے علاوہ آفیس میں آفیس تو کہیں پہ بھی ہوتا ہے صحیح ہے کسی بھی ہر جگہ پہ آفیس اور یہ سبٹریکشن ایڈیشن چاہ رہی ہوتی ملٹیپلیکشن ایڈیویجن چاہ رہی ہوتی ہے جیسے اب امتیاز اب امتیاز کی میں پروموشن تو نہیں کری ہے جسٹ فور اگزامپل لیا ہے امتیاز مال میں ہم لوگ جب جا رہو ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم جب سب چیزیں اپنی پرچیز کر لیتے ہیں پھر لاسٹ میں بلنگ کر رہو ہوتے ہیں بلنگ کے لیے جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ جو کمپیٹر میں ہم لوگوں کو باتار ہوتے ہیں کہ آپ کا اتنا بل ہوگا آپ کو اتنی پیمنٹ کرنی ہے تو وہ وہاں پہ جو یہ سیل پروفٹ پرچیز پرائز ہوتی ہے وہ سب چکشن وغیرہ وہ وہاں پہ یہ آپ کو وہ سکھایا جائے گا کہ آپ نے کیا سیلنگ کی ہے اس کی پروف پیمنٹ کیا ہے ان کو پروفٹ کیا اور وہ وہاں پہ کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن پروڈکٹ کلکولیشنز ملٹیپلیکیشن کے بارے میں بتائے گا فی کلکولیشن بتائے گا ڈیویجن ایوریج کمپنی سیلز ریکارڈ یعنی ہر ایک کمپنی کا اپنا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ بتائے گا ایمازون کمپنیز ڈیفرنٹ یہ ایکزیمپلز دی جا رہی ہیں تو ان کے اپنے اپنے ریکارڈ ہوتے ہیں وہ بتائے گا کس طرح سے ریکارڈ بنا جاتے ہیں میکزیموم این میریموم کے بارے میں بتائے گا کاؤنٹ کاؤنٹ اے اور کاؤنٹ بلینک کے بارے میں بتائے گا سپیل چیک جو ہے یعنی ہم لوگ کافی ساری ٹائپنگ کر رہے ہوتے کرتے رہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں پہ مشٹک کر لیا تو وہ آپ کو جو ہے شورٹ ٹھک کے پوائنٹ آ بیو سے سپیل چیک کے بارے میں بتایا جائے گا ریفرنس ایک اپسولیوٹ ریفرنس کے بارے میں بتایا جائے گا اور پھر لاسٹ میں آپ کو سٹوڈنٹ ریجیسٹریشن فرم بتایا جائے گا کہ سٹوڈنٹ ریجیسٹریشن فرم کیس طرح سے بنایا جاتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ جورنی ہونے والی ہے تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ کورس آؤٹلین بہت ہی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور یہ میں نے بہت ویزنیبل پرائیس میں اور یعنی اب آپ لوگوں کو پر لیکچر بھی پتا چڑھ رہا ہوں کہ پر لیکچر میں نے کتنے لیے تھارٹی روپیز تھارٹی روپیز کوئی اتنے زیادہ بھی نہیں ہوتا ہم لوگ ڈیلی اس سے زیادہ ہی خرج کر رہا ہوتا اپنے لیے پاکٹ مینی میں سے دے تو تھارٹی پی کے آر رکھے ہیں پر لیکچر ٹوئنٹی کلاسے ہیں تو سکھ ہنڈڈڈ بہت ہی ایزیلی آرام سے سٹڈینٹ اپنے درو سے بھی دے سکتا ہے تو اس لیے میں نے یہ ایزیلی ریزنیبل پرائیس میں رکھا ہے اور ففٹین ڈیلی شورٹ کورس ہے تو آرام سے آپ لوگ ایم ایس ایکسل کے جو ہے ایکسپرٹیز حاصل کر لیں گے اندر پھر آپ کے پاس ایکسپریئنس لیٹر بھی ہوگا تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ کلاس بہت اچھے سان میں آئی ہوگی اگر اس میں کوئی کنفیوزن ہے تو آپ سب جو ہیں کمنٹ باکس جو ہماری کلاس کی کمنٹ باکس ہے اس میں کر سکتے ہیں یعنی یوٹیوب لنک جو آپ کے ساتھ شیئر کے جا رہا ہے اس کے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں یا آپ جو ہیں افیشیل واتس اپ گروپ میں بھی ایڈ ہیں فیس بوک گروپ میں ایڈ ہیں انسٹاگرام میں ایڈ ہیں ٹویٹر، لینگڈین، پنٹریسٹ اور ان سب میں ایڈ ہیں وہاں پہ بھی آپ یہ کوئشنز کر سکتے ہیں اور آپ سب کی اٹینڈنس جو مارکنگ کی جائے گی وہ یہاں سے کی جائے گی کہ آپ لوگ ہر کلاس کے اینڈ میں یعنی ہر کلاس اٹینڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کرنا ہے کمنٹ سے اور لائک سے آپ کی اٹینڈنس مارک ہوگی تو اس لئے اٹینڈنس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کی یوٹیوب کی جو ویڈیو ہے اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کی اٹینڈنس مارک کر لی جائے گی تو اگر آپ لوگ کی کوئی بھی ویڈیو سے کوئی بھی کوشن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی انٹروڈکشن اینڈ ایٹس یوزز تو تب تک کے لئے اللہ آفیز ملتے ہیں نئی کلاس میں موسیقی